یہ دیکھیں جناب فرعون کے جانے کے بعد فر بھی اس کی عبادت گاہ کے اندر لوگ آج بھی تواف کر رہے ہیں یورپین جو انگریز آتے ہیں تو اس بچو کا جو انتاف کرتے ہیں ایتنے بھی عیسائی لوگ آتے ہیں تو اس بچو کا تواف کرتے ہیں یہ فرعون کی عبادت کھانی کے اندر یہ موجود ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو آج بھی جو انتاifa چل رہا ہے اس کا تو یہ لوگ جو بھی آتے ہیں یہ دیکھیں خاتون جو ہاتھ اوپر کر کے دعائیں مانگتی جا رہی ہے اور جو ہے یہ جو ہے تواف کر رہی ہے یہاں پر اس بچھو کا یہ آپ جو پتلا دیکھ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فیراؤن کا پتلا ہے اور اس کے دو قدموں کے درمیان اس کی بیوی جو آسیا تھی جو مسلمان تھی بنی اسرائیل میں سے تھی یہ اس کی مورتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر فیراؤن کے مورتی ہے اور نیچے اس کی اور یہ یہاں پر 134 پلر موجود ہیں 134 پلر یہ ان کا عبادت کھانا تھا اور یہ جو پلرز جو ہے نا یہ فیراؤن نے بنائے تھے کونسا فیراؤن جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فیراؤن تھا اس نے یہ پلرز بنوائے تھے رامسیس ٹو نے رامسیس ٹو اس کا نام تھا اس نے یہ پلرز بنائے تھے یہ دیکھ رہے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عبداللات و چوہان مکت المکرمہ سے جنابی علی آجم موجود ہیں مصر لکسر شہر کے اندر یہ وہ شہر ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور اس ایریے کے اندر فیراؤن کا گھر تھا اور جس جگہ میں یہ موجود ہوں میں یہ فیراؤن کی عبادت گاہ تھی فیراؤن اور فیراؤن کے جو بھی رشتے دار ہیں جو بھی بادشاہی جو فیملی تھی وہ لوگ یہاں پر عبادت کیا کرتے تھے اس عبادت کھانے کے اندر اگر آپ ویڈیو مکمل نہیں دیکھیں گے تو یہ چیزیں آپ دیکھنے پائیں گے تو ویڈیو کو مکمل آخر تک دے گا شروع کرتے ہیں ویڈیو کو چلیں جناب سب سے پہلے آپ کو یہ نظر آئے گا انہوں نے موڈل بلا کے رکھا ہوا ہے کہ فیراؤن کے دور میں جو عبادت گاہ تھی ان کا جس طرح سے آپ کہہ لیں جو عبادت کھانا تھا ان کا تو وہ اس طرح سے تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ بنائے تھی چیزیں یہ دیکھیں ان کے عبادت کھانے تھے اور یہاں پر ان کے کاہن وغیرہ جو ان کے پادری وغیرہ ہوا کرتے تھے جو ان کے علماء ہوا کرتے تھے وہ یہاں پر رہتے تھے یہ ان کی جو نے مین انٹرس ہوا کرتے تھے اچھا یہ تو موڈل ہے اصل جو انہوں نے ایریا وہاں پر ہے ہم جا کر دیکھیں گے یہاں سب سے پہلے ہم صرف موڈل دیکھیں گے موڈل سے ہمیں سمجھا جائے گا کہ بھئی یہ ان کا معبد تھا کس طرح سے یہ دیکھیں اکثر آپ نے جو پلر دیکھیں ہیں ان کے یہ وہ والے پلر ہیں اور اس طرف آ جائے گی یہ دیکھیں اوہ بھائی صاحب کیا چیز انہوں نے بنائی تھی بھائی آج سے تقریباً پانچ ہزار سال پہلے اچھا جو یہ جو آپ کشتی دیکھ رہے ہیں یہ آمون ہوتب جو ان کا جو بادشاہ تھا ٹھیک ہے جو فرعون تھا وہ اس کے اندر سواری کیا کرتا تھا جب نہر نیل کے اندر جو ہے نا یہ کشتی ہے نہر نیل کے اندر جب سفر کیا کرتے تھے تو اس طرح سے اس کے اندر کیا کرتے تھے یہ جو میں نے آپ کو موڈل دکھایا ہے اس کی اصل تصویر دکھاتا ہوں میں آپ کو آ جائیں جس کا بھی ہم وزٹ کرنے کے لئے جائیں گے یہ ہے وہ معباد یہ ہے وہ عبادتگاہ دیکھیں کس طرح سے اس کے اصل شکل ہے اصل صورت میں یہ ہے دیکھ رہے ہیں اور یہ پورے ایریا کے اندر محیط ہے یہ دیکھیں پورا ایریا اوہ بھائی صاحب کیا چیز انہوں نے بنا یہ دیکھیں یہ مین انٹرس ہے اس عبادتگانے کے اندر انٹر ہونے کے لئے جو فیراؤن تھا رامسستانی جو مساء علیہ السلام کے دور کا جو فیراؤن تھا اس نے یہ بنوائے تھے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کبش یہ دیں کبش کہتے ہیں بکرے کو مہنڈے کو کہتے ہیں سر مہنڈے کا ہے بوڈی شیئر کی ہے اور بیچ میں جو ہے فیراؤن کی شکل ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جو ہے نا جو ان کا خدا جس کو یہ پانتے تھے وہ اس کے حقات کر رہا ہے اس کے درمیان جو ہے فیراؤن کی مورتی ہے دیکھیں یہ دیکھیں آپ اوہ بھائی صاحب یہ دیکھیں فیراؤن کی زمانے کے جو ہے نا یہ ابھی تک موجود ہے یہ دیکھ رہے ہیں بیچ میں جو ہے فیراؤن کی مورتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی زمانے کا جو فیراؤن تھا اس کا نام تھا رامسستو چلیں جناب انٹر ہوتے ہیں اس جو ہے نا معبد کے اندر اچھا جی جیسے انٹر ہوتے تھے نا اس معبد کے اندر تو سب سے پہلے یہ جو کمرے آتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا فیراؤن کی جو کشتی ہوتی تھی وہ کھڑی کی جاتی تھی اور اس کے علاوہ جو یہاں پر ریسٹ اگر رکھیا کرتے تھے اور جو ان کا جو خدا تھا جن کو یہ آمون کہتے تھے اس کی مورتی جو ہے نا سب سے پہلے یہاں پر رکھی جاتی تھی ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد آگے ان کی آگے مورتیاں ہوں کرتے تھے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوں اس عبادت کھانے کے شروع میں یہ آپ جو پتلا دیکھ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فیراؤن کا پتلا ہے ٹھیک ہے جی فیراؤن کا پتلا ہے اور فیراؤن کون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فیراؤن تھا ٹھیک ہے جی جس نے ظلم کیا تھا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے اوپر ٹھیک ہے جی اور اس کے دو قدموں کے درمیان جو ہے اس کی بیوی جو آسیا تھی جو مسلمان تھی ٹھیک ہے جی بنی اسرائیل میں سے تھی یہ اس کی جو ہے مورتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر جو ہے فیراؤن کے مورتی ہے اور نیچے اس کی فیراؤن جو ہے آسیا سے جنہوں بہت زیادہ محبت کرتا تھا اس وجہ سے جو ہے اس نے اس کی مورتیاں بھی بنوائی تھی یہ دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو جس عورت نے پالا تھا یہ وہ عورت تھی ٹھیک ہے جی یہ اس کی مورتی ہے یہ دیکھیں جناب فیراؤن کی مورتی اور اس کی بیوی آسیا کی مورتی جس کا جو ہے فیراؤنی زیبان کے اندر نیفراتیری جو ہے نام تھا ٹھیک ہے جی اور اسی عورت نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پالا تھا اچھا جی ابھی ہم انٹر ہوتے ہیں اس سیری کے اندر جہاں پر پلرز بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے جو ہے یہ عامود وغیرہ بنائے تھے یہ پلرز بنائے تھے دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہاں پر ایک سو چونتیس پلر موجود ہیں ٹھیک ہے جی ایک سو چونتیس پلر یہ ان کا عبادت کھانا تھا اور یہ جو پلرز جو ہیں نا یہ فیراؤن نے بنائے تھے کونسا فیراؤن جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فیراؤن تھا ٹھیک ہے جی اس نے یہ پلرز بنوائے تھے رامسیس ٹو نے ٹھیک ہے جی رامسیس ٹو اس کا نام تھا اس نے یہ پلرز بنائے تھے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اچھا جی یہاں پر ایک چیز یہ بھی تھی کہ جو بادشاہ آتا تھا وہ الگ سے جو اپنے حساب سے یہاں پر توسیع و ترمیم کرتا تھا ٹھیک ہے جی جو رامسیس ٹو تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو بادشاہ تھا ٹھیک ہے جو فیراؤن تھا اس نے جو نا یہ یہ پلرز اور یہ چیزیں پرواہی تھے اس پلرز بنانے کے پتہ نہیں کیا وجہ تھی ان کی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے ہمارے مسجدوں میں پلر ہوتے ہیں وہ تو چھت کو روکنے کے لئے ہوتے ہیں یہاں پر کوئی چھت نہیں ہے میرے خواہ میں چھت تھی تو شاید خراب ہو چکی ہے لیکن جتنے بھی نقش و نگار ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ نقش و نگار اور اس کے اندر کلر بھی ہے ٹھیک ہے جو رنگ بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ اسی دور کے ہی ہے انہوں نے کوئی بھی جو نے اضافت نہیں کی اس کے اندر تو جناب علی آج ہمارے ساتھ جو ہیں گائیڈ ہمارے موجود ہیں موسیٰ بھائی موسیٰ سلام علیکم اللہ بارک تو ماشاءاللہ بہت زبرس گائیڈ ہے اور بہترین طریقے سے گائیڈ کر دیں یہ جو پلر آپ دیکھ رہے ہیں اس پلر کے لمبائی جو ہے اکیس میٹر ہے اور یہ ایک پتھر سے بنا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے فرعون گزر کر جو ہے جو ان کا اصلی عبادت کھانا تھا وہ اس مقام پر تھا یہ دیکھ رہے ہیں اس جگہ پر تھا یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی اصلی مورتی یا اصلی جو ان کا جو تھانا وہ اس مقام پر تھا اور یہاں پر صرف جو ہے فرعون اور اس کے جو قاہن جو اس کے جو پادری وغیرہ تھے جو اس کے علماء ہوا کرتے تھے وہ انٹر ہوتے تھے اس کے علاوہ کوئی انٹر نہیں ہوتا تھا یہ بالکل جو چکور بنا ہوا ہے کعبے کی طرح تو اس مقام پر جو ہے وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے یہاں پر ان کی بیٹھنے وغیرہ کے جگہ تھی یہاں پر نقوش وغیرہ بنے ہوئے ہیں اچھا جو یہ جو ہے گرینٹ ماربل ہے اسے گرینٹ بولتے ہیں مسجد الحرام کے جو واش روم ہے ان کے باتھروم کے اندر لیٹرینٹ کے اندر جو ہے یہ ماربل لگا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں تو اس ماربل کے دیکھیں کتنی موٹی موٹی ایک ایک پتھر نہیں ہے بڑے بڑے پتھر جو ہیں ان رکھے ہوئے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اس کے چھتے جو ہیں تقریباً اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہیں یہ دیکھیں جی اور یہ کھڑکی ہے اوہو بھائی صاحب نقوش بنے ہوئے ہیں وہاں پر کلر بھی ہیں بندہ حیران ہو جاتا ہے یہ چیز دیکھ کر اچھا جی اس ایرے کے اندر جو ہے صرف اور صرف فرعون اس کے ہواریوں کو جو ہے انٹری کی اجازت تھی اس کے بعد کوئی بھی یہاں پر انٹر نہیں ہوتا تھا تو ہم فرعون صاحب کو بتا دیں بھائی جان ہم آپ کے جو ہے نمابد کے اندر انٹر ہو چکے یہ دیکھو جی فرعون جو تھا نا عام لوگوں کو انٹر نہیں ہونے دیتا تھا اس ایرے کے اندر تچ کرنے کی بات تو دور کی ہے کسی کو انٹر نہیں ہونے دیتے تھے اور جب عبادت کیلئے آتے تھے نا وہ تو اپنے ساتھ جو ہے نا تالہ لے کر آتے تھے عبادت کی بات جو ہے نا وہ اس کو بند کر دیتے تھے پھر اس کے پر ایک مہر لگاتے تھے تاکہ کوئی اور بندہ اس کو کھولے نہ اگر کوئی کھولے بھی تو پتا چل جائے گی بھی کسی نے تالہ کھولا ہے مابد کا تو آج دیکھیں آپ کے مابد کا کیا حشار ہے بھائی پھران صاحب لوگ وزٹ کر رہے ہیں آن پر اچھا جو یہ عبادت کھانا جو ہے چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا ہے اور اس کے وزٹ کیلئے کما سے کم جو ہے نا آپ کو دو سے تین گھنٹے چاہیے جو ہے نا آپ کو وزٹ کرنے کے لئے یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں بھائی صاحب یہ دیکھیں لیکن ان کے لئے میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا ہوں کہ اس دور کے اندر جو ہے لوگوں کے پاس اتنی ٹکنولوجی تھی کہ انہوں نے رنگ بنائے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ پلر دیکھیں یہ جو رنگ لگے ہوئے ہیں نا یہ آج کلکہ نہیں ہے بلکہ فراؤن کے دور کے ہیں یہ رنگ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیوار دیکھیں اے اب دیکھیں اس کے اندر کتنے کلر انہوں نے دیا ہوئے ہیں دیکھیں بیلو کلر ہے گرین ہے یبلو ہے بلیک کلر ہے ٹھیک ہے جی چھت دیکھیں آپ چھت جو ہیں بیلو کلر اور اسٹار لگے ہوئے اس کے اوپر اور یہ پیلر دیکھیں پیلر کے ڈیزائنز دیکھیں دیکھیں آپ کس طرح سے انہوں نے بنائے ہیں یا سلام اور یہ زمین دیکھیں فرش دیکھیں یہ پتھروں والا فرش ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے ہمیں لگتا ہے کہ ٹیکنولوجی ہمارے پاس موجود ہے اس دور کے اندر اور اس دور کے لوگوں نہیں ترقی کی ہے نہیں ہر دور کے اندر ہر دور کے حساب سے لوگوں کے پاس ٹیکنولوجی بھی تھی اور جو ہے ان کے پاس جدتی بھی تھی اور وہ لوگ جو نے ستا کی چیزیں بنایا کرتے تھے یہ چیزیں جو ہے اس کی میزانیاں کرنا ہے اس کی جو ہے سائز محپنا اس ہاری چیزیں بندہ دنگ رہ جاتا ہے گار ان کے سنٹی میٹر میلی میٹر تک کا حساب انہوں نے کیا ہوا ہے چلیں جناب ہم آگے چلتے ہیں اور مزید دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پر اللہ یا خموسہ اللہ حیق مصری لوگ جناب بہت زبرست لوگ ہیں بہت پیارے لوگ ہیں یہ وہ طلاب ہے جہاں سے فرعون جو ہے نہایا کرتا تھا یعنی عبادت کرنے سے پہلے جو ہے یہاں پر غسل فرمایا کرتے تھے غسل کرنے کے بعد جو ہے پھر جایا کرتے تھے عبادت کرنے کے لئے اس طلاب کے اندر جو ہے صرف اور صرف فرعون کو جو ہے نہانے کے اجازت تھی فرعون کے علاوہ اور جو جو کاہن تھے جو ان کے بڑے بڑے جو رواسا تھے وہ نہاتے تھے اس کے علاوہ کوئی بھی عام لوگ جو ہے عوام الناس ان کو اجازت نہیں تھی کہ اس طلاب کے اندر غسل فرمائے اور یہ طلاب جو ہے ان کی ہاں مقدس طلاب تھا جس طرح سے ہم عبادت کرنے سے پہلے وضو کرتے ہیں تو یہ لوگ عبادت کرنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے تو اس کے بعد جو ہے عبادت کرنے کے لئے جایا کرتے تھے فرعون جو ہے اپنے آپ کو خود رب کہا کرتا تھا اور جتنے بھی پتلے جو بنے ہوئے ہیں ان کا آمون جو ان کا رب ہے جو اس کے پتلے بنے ہوئے ہیں وہ اصل میں فرعون کی پتلے ہیں وہ اپنے ہی عبادت کروایا کرتا تھا لوگوں سے کہ میری عبادت کرو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے بچھو ہے یا مینڈک ہے یہ اس کا جو ہے وہ لوگ اپنے دور کے اندر فرعون کے دور کے اندر اس کا تواف کیا جاتا تھا ساتھ چکر لگاتے تھے تو کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اس کے اندر میں نے یہ دیکھا تھا یہاں پر انگریز تواف کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس کی شکل ہے یہ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں استغفر اللہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ مینڈک ہے یا کچھ بچھو ہے اس کی شکل کے بنا ہوا ہے یہ بھی جو ہے اچھا جی یہ خاتون دیکھ رہے ہیں آپ یہ خاتون تواف کر رہے ہیں اس کا کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر تواف کرتے ہیں ان کا جو عقیدہ ہے کہ ان کو اچھا شوہر ملے گا یہ دیکھیں جی میں نے آپ کو جو پہلے دکھایا تھا کہ ایک بندہ جو نے ایک خاتون تواف کر رہے تھے اب ایک گروپ آیا ہے پورا گروپ جویں تواف کر رہا ہے یہاں پر ٹھیک ہے جی یہ دیکھ رہے ہیں جو بھی انگریز یہاں پر آتے ہیں سب جو انہیں یہاں پر آ کر تواف کرتے ہیں یہ جی یہ لوگ یہاں پر تواف کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ الحمدلللہ اللہ نعمت الاسلام کہ اسلام کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس جو اتنا بڑا عبادت کھانا ہے جناب یہ یقین کریں میں حیران ہو گیا ہوں کہ بھئی اتنا بڑا عبادت کھانا یہ دیکھیں جی یہ فیراؤن کا اسٹیچو لگا ہوا ہے یہاں پر اصل میں جگہ جگہ پر فیراؤن کے اسٹیچو اس لئے لگے ہوئے ہیں کیونکہ فیراؤن جو ہے اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور اپنے ہی عبادت کروایا کرتا تھا چھے گیا جی تو اس لئے جگہ جگہ پر اس نے اپنے اسٹیچو لگوائے ہوئے ہیں اچھے یہ جو نقشے لگے ہوئے ہیں یہاں پر تو یہ پوری کہانی بتاتے ہیں کیا کا قصہ ہوا تھا اور کیا کے جو انواقعات ہوئے تھے تو بالکل وہ جو انہا تصویریں بنا کے اسٹیچو اس طرح کے بنا کے دیواروں پر تو اس کے اندر جنہاں پوری وہ کہانیاں لکھا کرتے تھے یہ جو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں دیکھ رہے ہیں آپ تو اس کے اندر پورے قصے جو انہاں درج ہیں جو یہاں کے جو پرانی مصری زمان کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کیا کیا لکھا ہے اس کے اندر اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھی فیراؤن کی اصلی باڑی دکھاؤ تو فیراؤن کی جو اصلی باڑی ہے جو اصلی اس کی مومی جو ہے وہ میزیم کے اندر پڑی ہے وہاں پر ویڈیو بنانا سختی سے ممنوع ہے میں نے کوشش کی ان سے پوچھا بھی کہ میں ویڈیو بناوں میں وہ دیکھ رہا ہوں اس کی مومی جو ہے فیراؤن کی لیکن انہوں نے ویڈیو برا نہیں دی میں نے کہا نہیں بھائی کہ آپ ویڈیو جو ہے یہاں پر بلکل بھی نہیں بنا سکتے منع ہے ویڈیو بنانا اب آدھے اب آدھے اب آدھے اب آدھے خانے کے اندر انٹر ہونے سے پہلے جو ہے یہ ان کا مین سہن ہے یہ مین سہن ہے بھیڑن مائی سٹے چو موجود ہے وہاں پر بھی ہم چلتے ہیں یہ جو ہے مین انٹرس ہے ابھی ہم نکل رہے ہیں یہ دیکھیں ادھے لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں ویزٹ کرنے کے لئے اوہ بھائی ساہب یہ فیراؤن کی مورتی یہ دیکھ رہے ہیں جناب انہوں نے یہاں پر یہ سٹے چو بنائے ہوئے ہیں بھیڑ کا سر جسم شیر کا اور بیچ میں جو ہے فیراؤن کا مجسمہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اوہ بھائی ساہب بتا نہیں کتنے جو ہیں یہاں پر سٹے چو بنے ہوئے ہیں ویڈیو کا انڈ ہم یہی پر کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا میں کوشش کروں گا کہ کم از کم ایک ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس طرح سے جو ویڈیو آتے رہیں گے تو آپ لوگوں کا کام ہے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا